بلیٹن میں خوش آمدید دوست ملکوں کو آرٹیفیشل انٹریجنس کے میدان میں سرمایہ کاری کی دعوت دیتے ہیں وزیراعظم شہباز شریف کا سرمایہ کاری سے متعلق ریاد میں عالمی کانفرنس کے کتاب کہا نوجوانوں پر سرمایہ کاری مشترکہ مستقبل کے لیے ضروری ہے باہمی اتفاق سے تعلیم صحت اور مصنوعی ذہانت کے مستقبل کو نئی راہ دے سکتے ہیں سعودی عرب اور عالمی شراکداروں کے تعاون سے ترقی کا عمل آگے بڑھائیں گے صدر عاصف زرداری نے سمندر پر پاکستانیوں کی پروپرٹری کے لیے خصوصی عدالت کے بال پر دستخط کر دیئے قانون کے تحت سمندر پار پاکستانیوں کی پروپرٹری کے لیے خصوصی عدالتیں قائم کی جائیں گی قانون کے تحت اب سمندر پار پاکستانیوں کی پروپرٹری تنازعات نوے روز میں حل ہوں گے صدر مملکت نے ڈپوزٹ پروٹیکشن کارپوریشن تنمیمی بل دو ہزار چوبیس کی بھی منظوری دے دی صدر نے دونوں بلو کی منظوری آئین کے آرٹیکل پچھتر کے تحت دی صدر مملکت نے حافظ تاہر اشرفی کی بطور ممبر اسلامی نظریاتی کانسل تائناتی کی بھی منظوری دی ہے نائے انتخابات سے ہی ملک بچ سکتا ہے چھبیسویں ترمیم کے اصلی ڈرافٹ میں چھپی شکے تھی جن کو ہم بائیس پر لے آئے ولانا فضل رحمان کی ڈی آئی خان میں گفتگو کہا حکومت نے گیارہ ووٹ خرید کر اپنی پناہ کاہ میں محفوظ کر لیے تھے جے ایو آئی ووٹ نہ کرتی تو بہت گندہ ڈرافٹ آتا ہم نے پی ٹی آئی کو لمحہ بلمحہ باخبر رکھا انہوں نے اس بات کی تعریف بھی کی انتخابات کتنے جانا پڑی نہ رہا ہمیں کو بچانا جو اسمبلی کے اندر حکومت بنائی گئی اور اس کے لئے جو منیجمنٹ کی گئی وہ تو چھبیسویں ترمیم میں ناکام ہو گئے اسٹرمی فرکو ہر قیمت پر الیکشن سے لا تعلق ہونا پڑے گا چھپن کلازز ہیں جو اوریجنل ڈرافٹ کے اندر موجود ہیں سے ہم اس کو بائیس کلازز پہ لے آئے اس کے بعد اگر ہم ووٹ نہیں دیں گے تو وہ جو انہوں نے اندر سے ممبران خرید دیئے تھے اور یہ ایک فیکٹ ہے کہ خرید دیئے تھے ہمارے آٹھ ووٹوں کے ان کو ضرورت تھی وہ گیارہ ووٹ خرید چکے تھے اور ان کو اپنے پناہ گاہ میں محفوظ کر لیا تھا اگر ہم ووٹ نہ کرتے آرمی چیف چرنل سید آسم بنیر سے روس کے نائف وزر دفاع کی ملاقات سیکیوٹی اور دفاعی شبوں میں تاون کو فروغ دینے کے عظم کا عیادہ کیا آرمی چیف نے روس کے ساتھ روایتی دفاعی تعلقات کو مزید منضبوط بنانے کے لیے پاکستان کی عظم کا عیادہ کیا کرنل جرنل فارمن نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاک فوج کی کامیابیوں کو سرہا روسی نائف وزر دفاع نے انتہا پسندی کے خلاف آلوی برادری کے درمیان اتحاد اور داون پر مبنی سوچ کی اہمیت پر زور دیا ترجمان امریکی محکمہ خاجہ کی پریس بریفنگ میاتھیو میلر سے سوال کیا گیا کہ کیا سکرانوہ پر قاتلانہ حملے میں ملاوظ بھارتی ایجنٹ کی امریکہ حوالگی کا مطالبہ کیا گیا ہے میاتھیو میلر نے جواب میں کہا کہ اس معاملے پر محکمہ انصاف سے رجوع کرے امریکہ نے بھارتی حکومت سے بات کی ہے اور موڈی حکومت پر زور دیا ہے کہ امریکہ حقیقی معنوں میں احتساب ہوتے دیکھنا چاہتا ہے موڈی حتی مانوں میں ، مرفون بہتباب روش او وggام ruin جاب Haush społecمية تختاط situation دیکھنا معموین اس��ی انجان 一ان چمار عمل رخی سے ن автомاؤنا ڈیڑی او ڈیڈیانibly بالنکھ松 ہوتا율 النانس کے بعد مجل مانOM دویاں اجتاو دیگر بھی اندازت کیوشทہ شہاب دولار دیگر دیگر گرین ساتھ اس مطلب دورار دولار دیگر دیگر کیا اس قیمتان ہوتیچunal بھی 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 شکریفتائی دوار دیگر میں ساتھا دیگر بھی 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 اندازت و مجھتے ہیں مجھتے ہیں اندازت اگراء بھی اجتاد لئے اجتاد بعد اقلق ، اجتاد اندازت اجتاد اجتاد والمجھن بھی اندازت دار کانا بے پلید پلیس اسٹیشن کے لکپ سے نوجوان کی لاش ملنے کا موار آئی جی سندھ کا نوٹس انکوائری کمیٹی بنا دی ڈی آئی جی سے پانچ دن میں انکوائری ریپورٹ مانگ لی مزید تفصیلات جانتے ہیں ہمارے رمائندے بابو اقبال سے اپڈیٹ کیجئے ہاں دیکھیں یہ 21 سالہ نوجوان تھا سائل سولنگی جس کی لایس ملی تھی اور اس کے بعد آئی جی سندھ نے واقعہ کا نوٹس لیا اس کے پہلے وزیر داخلہ نے بھی واقعہ کا نوٹس لیا اور اس پہ انکوائری کنڈیکٹ کی تھی اور یہاں از خود قسم سے جو ہے ایس ایس پی نے اور ایس ایچوں نے جو ہے ایس ایسٹیو کو بلا کے وہاں جائے وقعہ کا معاینہ کرایا تھا اور از خود جو ہے وہ جوڈیشن انکوائری شروع کر دی تھی جس کا کسی بھی قسم کا کچھے جو ہے وہ نوٹیفکیشن جاری نہیں ہوا تھا اب یہ اس وقت جو ملزمہ نے ان کا کہنا ہے کہ اسے پرائیویٹ جگہ میں بند کر کے وہاں مارا گیا تھا اور اس کے بعد اس کی لاش جو ہے وہ تھانے میں لا کے لاکب میں ٹانگی گئی تھی اب اس سنسلے میں یہ انکوائری جو ہے ایس ایس پی نے ڈی آئی جی ٹریننگ کو دی ہے شہیز اللہ کوریجو کو اور وہ پانچ دن میں رحمت رحمتی سمیٹ کرائیں گے ابھی تک ایس ایچوں کو جو ہے نہ کوئی اس پہ کاروائی کی گئی ہے نہ ہی اسے مختلف کیا گیا ہے آج جب یہ آئی جی نے نوٹس لیا اور انکوائری مقرر کی ہے تو اس کے بعد انہوں نے ایک ہیٹ کانسٹیبل سمیٹ دو کانسٹیبل کو موتل کیا ہے لیکن ابھی تک کوئی پاس جو ہے ایس ایس پی کی جانب سے واقعی کا نوٹس لینے کے باوجود بھی جو ہے کوئی کاروائی نہیں کی گئی ہے ایس ایس پی بدستور اپنے سانے پہ کام کر رہا ہے اور غرصہ کا کہنا ہے کہ اس کو جس طرح مطلب پرائیویٹ جگہ پہ رکھ کے بند کیا دو دن ایک کبوتر کی چوری کے لیے لیکن یہ معاملہ جو ہے کچھ اور ہے وہ جب انکواری ہوگی اور اگر شوائد ملے تو پھر پتا چل سکے گا کہ اصل وجوات کیا ہے اس کے ماملے اور ملکی سیاست میں پھر ڈیل کی گونج پی ٹی آئی نے بشرا بی بی کی زمانت کے بعد بانی کی رہائی کی امیدیں بھی بات لیں رطیف حوصہ نے دعویٰ کر دیا اگلے ماہ بانی پی ٹی آئی باہر آ جائیں گے پواجہ آسف کہتے ہیں سب مل کر بے وقوع بنا رہے ہیں بشرا بی بی کی رہائی معمول کی کاروائی نہیں بانی پی ٹی آئی کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہو رہا بانی پی ٹی آئی کی اہلیا بشرا بی بی کو چودہ دن تک گرفتار نہ کیا جائے پشاور ہائی کوٹ نے بشرا بی بی کی رہداری زمانت منظور کر لی درج مقدمات میں چودہ دن تک گرفتار نہ کرنے کا حکم دے دیا عدالت نے نئے باف ایف آئی اے وفاق اور صوبائی حکومت سے مقدمات کی تفصیل طلب کر لی اٹورنی جنرل آفیس کو چودہ دن میں ریپورٹ جمع کرانے کا حکم دیا عدالت نے حکم دیا اٹورنی جنرل آفیس بگدما سے مطالق تفصیلی ریپورٹ جمع کرائے سماہ جسٹس شکیل احمد اور جسٹس صاحبزادہ اصد اللہ پر مشتمل بینچ نے کی جیڈیشل کمیشن کے لیے پی ٹی آئی کے ساتھ ناموں پر مشابرت ابتدائی فیرس میں علی زفر، امیر نیازی، عمر ایوب اور اسد قیسہ کا نام شامل آمیڈوگر، لطیب خوصہ، آلی محمد خان بھی اپدائی فیرس کا حصہ ہے پارٹی کے جانب سے تمام نام سلمان اکرم راجہ بانی پی ٹی آئی کو پیش کریں گے بانی پی ٹی آئی کی منظوری کے بعد ہی جیڈیشل کمیشن کے لیے حتمی دو ناموں کا فیصلہ کیا جائے گا سپریم کورٹ میں ججوں کی تعداد 23 کرنے کی تیاری قومی اسمیل میں حکومت جمعے کو بل پیش کرے گی ذرائع نے بتایا ہے سیشن میں توسی کر کے تمام ارکان کو ایوان میں حاضری یقینی بنانے کی ذائع جاری کر دی گئی ہے اس پیکر آیا سادے کے جمبر میں نئی قانون سازی پر اہم اجلاس ہوا جی ایو آئی کی ہائی کورٹس میں ججوں کی تعداد پوری کرنے کا مطالبہ پی پی نے جلد بازی نا کرنے کا مشورہ دیا ہے 26 وی ترمیم کے لیے پی ٹی آئی کی ارکان کو ہراسہ کیا گیا جس طرح سے ترمیم منظور کروائی گئی ہیں چیف جسلس کا نوٹس لے پی ٹی آئی رہنماوں کی پریس کانفرنس عمر ایوب نے کہا حکومت سے ملک نہیں چل رہا فوری الیکشن کروائے جائیں سلمان حکرم راجہ کا کہنا ہے کہ منظور نظر جج بٹھانے کے لیے آئینی بینچ بنایا جا رہا ہے آسد قیزر نے کہا کہ یہ غلط فہمی ہے کہ ہم ڈر جائیں گے آگے بڑھتے ہیں لاہور میں سموک کی صورتحال خطنہ خط تک پہنچ گئی سپیکر پنجاب اسمبلی نے کل خصوصی اجلاس بلا لیا مالک محمد احمد خان نے کہا کہ سموک کی صورتحال ہم سب کے لیے ایک چالنج ہے جس کو نظر انداز نہیں کر سکتے تمام ارکان عوامی مسئلے پر اپنی حاضری کو یقینی بنائیں موسم کی بات کر لیتے ہیں بالا علاقوں میں سردی نے دستک دے دی گلگت بلکستان میں بابوسر ٹاپ پر مسلسل برباری سے سیاحتی مقام نے سفید چادر رولی بابوسر ٹرافک کیلئے بند ہو گئی بٹوگا ٹاپ، داریل اور دیگر پہاڑی علاقوں میں بھی وقفے وقفے سے برباری کا سلسلہ جاری ہے بابوسر ٹاپ پر ایک فٹ سے زیادہ برف پڑ چکی ہے مان سہرہ کے میدانی علاقوں میں بارش اور بالا علاقوں میں برباری سے موسم تھنڈا ہو گیا ہے سواہت کے حسین سیہتی مقام کالام میں بھی ورباری کا آغاز ہو گیا اینڈی یونیورسٹی کا کانوکیشن دو ہزار کے قریب انجینئرز کو ڈگریہ دی گئی گورنر اور وزریالہ تقریب میں شریک ہوئے سوالے سے رپورٹ کر رہے ہیں محمد رافی حسین انجینئرنگ میں پہلی مرتبہ 21 طلبہ کو پی ایش ڈی ڈگریہ تفیز کی گئی کانوکیشن میں سترہ سو بیشلرز اور دو سو ستتر ماسٹرز کی ڈگریہ بھی دی گئیں چانسلہ اور گورنر سن کامران ٹیسوری اور وزریالہ سن نے طلبہ اور طالبات کو شاندار کارگردگی پر مبارک بات اور مستقبل کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ نوجوانوں سے توقعات ہیں وہ ملک کی بہتری کے لیے کام کریں گے اس ملک کو آپ کی ضرورت ہے اور آپ ہی وہ اس ملک کا مستقبل ہیں پاس ہونے والے طلبہ اور طلبہ بھی ڈگریہ ملنے پر خوش اور پاکستان کو آگے لے جانے کے عدم سے سرشاہ نظر آئے گلوبل لیول پر پاکستان کو ہم ایک اچھے ملک کی طرح ریپریزنٹ کریں کہ لوگ یہاں پر آنا پسند کریں یہاں پر تہرنا پسند کریں یہاں پر انویسٹ کرنا پسند کریں کونوکیشن میں وائس چاسلر پروفیسر حشمت لوڈی اسازہ طلبہ کے والدین سمیت ساتھ ہزار افراد نے یادگاہ لمات میں شرکت کی کیمئرمن محمد عددان کے ساتھ رافع حسین اے آر وائی نیوز کراچی ساتھ ہی نیوز بلٹن سے فلحہ لکتا ہے دیکھتے رہیے اے آر وائی نیوز